پام سنڈے یہ واقعہ چاروں انجیل میں لکھا ہوا ہے لوکہ کی انجیل انیس باب میں مطی کی انجیل اکیس باب میں مرکز کی انجیل گیارہ باب میں یوہنہ کی انجیل بارویں باب میں یہ واقعہ درج ہے بطی کی انجیل میں پڑھتے ہیں اکیس باب نکال لیجیے سارے پہلی آیت سے اور جب وہ یروشلیم کے نزدیک پہنچے اور زیتون کے پہاڑ پر بیت فگے کے پاس آئے تو یسو نے دو شاگردوں کو یہ کہہ کر بھیجا کہ اپنے سامنے کے گاؤں میں جاؤ وہاں پہنچتے ہی ایک گدی بندی ہوئی اور اس کے ساتھ بچہ پاؤگے انہیں کھول کر میرے پاس لے آؤ اگر کوئی تم سے کچھ کہے تو کہنا کہ خداوند کو ان کی ضرورت ہے وہ فل فور انہیں بھیج دے گا دوسری انجیلوں میں جب ہم پڑھیں تو ایسا ہی ہوا یہ اس لیے ہوا کہ جو نبی کی معرفت کہا گیا تھا اور یہ ذکریہ نبی کی پیشنگوئی لی گئی ہے وہ پورا ہو کہ سیون کی بیٹی سے کہو کہ دیکھ تیرا بادشاہ تیرے پاس آتا ہے وہ حلیم ہے اور گدھے پر سوار ہے بلکہ لادو کے بچے پر جس پر بوجھ لادتے ہیں یہ اس کا مطلب ہے پس شاگردوں نے جا کر جیسا یسو نے ان کو حکم دیا تھا ویسا ہی کیا اور گدھی اور بچے کو لا کر اپنے کپڑے ان پر ڈالے اور وہ ان پر بیٹھ گیا اور بھیڑ میں کے اکثر لوگوں نے اپنے کپڑے راستے میں بچھائے اور اوروں نے درختوں سے ڈالیاں کاٹ کر راہ میں پھیلائیں یوہنا کی انجیل سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ یہ خجور کی ڈالیاں تھی اور بھیڑ جو اس کے آگے آگے جاتی اور پیچھے پیچھے چلی آتی تھی پکار پکار کر کہتی تھی ابن داؤد کو ہوشانہ مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے آلم بالا پر ہوشانہ جب وہ یروشلیم میں داخل ہوا سارے شہر میں حل چل پڑ گئی لوگ کہنے لگے یہ کون ہے بھیڑ کے لوگوں نے کہا یہ گلیل کے ناصرت کا نبی یسو ہے یسو نے خدا کی حیکل میں داخل ہو کر ان سب کو نکال دیا جو حیکل میں خرید و فروخت کر رہے تھے گڑا کم پڑے آنے سرافوں کے تختے کبوتر فروشوں کی چوکیاں الٹ دی ان سے کہا لکھا ہے کہ میرا گھر دعا کا گھر کہلائے گا مگر تم اسے ڈاکووں کی کھو بناتے ہو اور اندھے اور لنگڑے حیکل میں اس کے پاس آئے اور اس نے انہیں اچھا کیا لیکن جب سردار کہنوں اور فقیوں نے ان عجیب کاموں کو جو اس نے کیے اور لڑکوں کو حیکل میں ابن دعوت کو ہوشانہ پکارتے دیکھا تو خفا ہو گئے کیونکہ یہ تو مسیح کے وقت کہنا چاہیے تھا ان کے نزدیک یسو مسایہ نہیں تھا خفا ہو گار اس سے کہنے لگے تو سنتا ہے کہ یہ کیا کہتے ہیں یسو نے ان سے کہا یس میں سنتا ہوں کیا تم نے یہ کبھی نہیں پڑا کہ بچوں اور شیر خاروں کے موں سے تو نے حمد کو کامل کروایا اور وہ انہیں چھوڑ کر شہر سے بیتنیاں میں گیا اور رات کو وہی رہا یہ پیسج ہے پام سنڈے کا جو ساری دنیا میں منایا جا رہا ہے کہ یسو مسیح اپنی زندگی کے آخری ہفتے میں ہے زمین پر اور بہت دلیری سے یسو واضح کرنا چاہتا ہے یروسلیم شہر کے لیے آخری چانس کہ وہ مسیح بادشاہ کو پہچان لے اور اسی پیسج میں دوسری انجیلوں میں ایسا نہ ہو سکا اور یسو پام سنڈے پر رویا بھی ہم صرف خجوروں کی ڈالیاں لہراتے ہیں لیکن یسو مسیح پام سنڈے پر یروسلیم شہر پر رویا بھی کہ کاش تو اسی وقت سلامتی کی باتوں کو جانتا جب تجھ پر نگاہ کی گئی تجھے موقع دیا گیا میں تیرے پاس آیا کلام سنایا موجزے کیے تمہارے پاس موقع تھا لیکن تم نے نہ چاہا یہ بھی ہوا تو آج صبح چند ایک باتیں ہم دیکھنا چاہتے ہیں ایک تو بھیڑ ہے a big crowd جو excited ہے پرجوش ہے شادمان ہے پرستش کر رہا ہے ہوشنا کہہ رہا ہے مبارک کہہ رہا ہے خدا مند کو لیکن تھوڑا سا قریب جا کر دیکھئے اس بھیڑ کے روئیوں کو ان کی spirit کو وہ یسو مسیح کے لیے کیوں کپڑے بچھا رہے ہیں کیوں خجور کی ڈالیاں لہرہ رہے ہیں اس لیے کہ ان کی توقع تھی کہ یہی مسایح ہے اور وہ تھا بھی اور یہ ہمیں رومیوں کی غلامی سے ازاد کرے گا یہ انڈیپینڈنس ڈیکلیئر کرے گا ہم ازاد ہو جائیں گے ازاد قوم بنیں گے پولٹیکل فائدہ ہوگا یہ ان کی توقعات تھی اور وہ اس کو بادشاہ کے طور پر پیش کر رہے تھے لیکن ورلڈی کنگ دنیا داری کا بادشاہ یہ ان کی توقع تھی اس لیے وہ پرستش کر رہے تھے لیکن یسو مسیح ایسا بادشاہ اس وقت نہیں تھا وہ اس سے کہیں بڑا بادشاہ ہے وہ روحوں کا بادشاہ ہے دلوں کا بادشاہ ہے زندگیوں کا بادشاہ ہے پہلے انسان کی روح کو شخصیت کو ازاد کرنا چاہتا ہے رومیوں سے پہلے وہ بدروحوں سے ابلیس سے تاریکی سے ڈپریشن سے خاف سے انسان کو ازاد کرنا چاہتا ہے جس غلامی سے وہ واقف نہیں تھے جب 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 انہیں پتا چلا اس بھیڑ کو کہ یسو مسیح پولٹیکل کوئی نعرہ نہیں لگا رہا بھیڑا رہی تھی زور زور سپیرچولی گہری نہیں نکلی ایسا ہی یسو انسان شروع سے چاہتا ہے آج بھی یہی صورتحال ہے کراؤڈز انسان ایسا یسو ایسا مابود ایسا دیوتا ایسا خدا مجھے دو جو میری توقعات میری خواہشیں میرے اجنڈیں میری ضرورتیں پوری کرے آج بھی انسان یہی چاہتا ہے وہ معبود نہیں الہ دین کا چراغ چاہتا ہے رگڑو کوئی ظاہر ہو بیٹا میں تمہارے لیے کیا کروں میرے لیے ایک کوٹھی بنا دو اہل ہے بن گئی پھر رگڑو کیا چاہتے ہو آج بڑی بنائی بریانی آ جانی چاہیے آگئی پھر الہ دین کا چراغ رگڑو کیا چاہیے مجھے میس یونیورس چاہیے مجھے یہ چاہیے میری فیملی میں دس جی ہے میرے پاس پورٹو پر امریکہ کے ویزے کے ٹھپے لگ جائے مجھے یہ چاہیے ایسا یسو جو میرے اجنڈے پورے کرے میری خواہش میں خدا ہوں لیکن جانیے پام سنڈے کے اوپر یسو مسیح ناصری خدا سنڈے مجھے 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 آج ایسے لوگ کم ہیں ایسے سپیرٹ کہیں کہیں نظر آتی ہے ہر ایک دیوانے دیوانے آنگ آتے ہیں ہر دیوانے کی اپنی ایک لسٹ ہے یہ سناظری اے دیوانہ چاندہ ہے بیڑ جس کے ہاتھ میں کھجوریں تھیں یہ ان کی سپیرٹ تھی پام سنڈے پر پہلا میسج کیا تیری سپیرٹ اس بھیڑ کی طرح ہے جو پرستش تو کرتی ہے لیکن ستائی ہے ایموشنل ہے ہاں بچے بھی پرستش کر رہے تھے اے ایتوانڈیس دیوار ایکسائٹڈ وہ ہے کل میں بھی چلے گئے اے دوسرے پولیٹیکل ایجنڈے والے ہیکل میں نہیں کہنے دو آج واپا یہ تھی ہوری کچھ آئے ازیر اولیج سجے ہمارا خیال تھا کوئی پولیٹیکل گیم ہوگی کوئی سیٹے ہوگی آج بھی پتہ چلتا رہتا ہے کوئی وزیر ہو جائے کوئی سینٹ میں آ جائے کوئی ایم پی اے ہو جائے کوئی ایم این اے ہو جائے ہوئے 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 سائیان ہوئے ہیں جو میں پونڈ لڑ جائیں دے ارے تو بحثیت ایماندھار آسمان کی پارلیمنٹ اس کے چرچ اس کے جسم کا حصہ ہے تیری آثورٹی یسو کے نام میں کسی بھی وزیر آزم سے زیادہ ہے ارے کوئی پارلیمنٹ کوئی پارلیمنٹ یسو کے نام میں آسمان نہیں کھول سکتی ایک کرسٹین کو یہ شرف حاصل ہے کہ وہ یسو مسیح کے نام میں دعا کرے اس کے لئے لکھا ہوا ہے جو کچھ تم زمین پر بند ہوگی وہ آسمان پر بندے گا جو کچھ تم زمین پر کھولوگے وہ آسمان پر کھولے گا بتاؤ کسی پارلیمنٹ کے پاس یہ آثورٹی نو ایک کرسٹین کے پاس یہ آثورٹی ہے اس کے پاس یسو مسیح کا نام ہے ہیلیلویہ اگر تُو ایک مسیحی ہے تو اس کو پہچان اور پیڑ دی رونو چھڑ دے اس سے تُجھے کچھ فائدہ نہیں ہوگا اس کو کہہ اے خدامند تُو کیا چاہتا ہے کسے ویلے بے کے اس گالدے اتے بھی غور کرنا اے خدامند تُو کیا چاہتا ہے what do you want what is your will what is your plan what do you want from my life میری زندگی سے تُو کیا چاہتا ہے young girls یہ دعا کیجئے میرے لئے تیرے اجھنڈے میں کیا منصوبیں شامل ہیں اے خدامند میں اپنا دل کھولتی ہوں انہیں مکاشفہ بنا کر میری روح میں اتار دے میرا ہاتھ تھام لے اور مجھ کو برکت بخش دے ہیلیلویہ یہ میرے زین چاہ گی ایک اور پیڑ مکاشفہ کی کتاب ساتھو اے پیڑ چنگیجے اے نو اے نو پھڑو اے جیڑی پام سنڈی آلی پیڑ اے دے تا بچو مکاشفہ کی کتاب ساتھو باپ نویں آیت سے لکھا ہے مکاشفہ سیون نائن ان باتوں کے بعد جو میں نے نگاہ کی اسمان کھول گیا نا یوہنہ رسول دے اوپے تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ ہر ایک قوم ایدش پاکستانی کرسٹنز بھی گیجیں ہیلیلویہ بہار کلونی کے لوگ بھی ہیں ایمین ہر ایک قوم قبیلہ امت اہل زبان کی ایک ایسی بڑی پھیڑ جسے کوئی شمار نہیں کر سکتا سفید جامے پہنے خجور کی ڈالیاں اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے تخت اور برہ ناڈا کینگ برہ اس کی سلیب اس کی قربانی اس کا کفارہ اس کو یاد کیا جا رہا ہے اے پیڑ چنگی برہ کے آگے کھڑی ہے بڑی آواز سے چلا چلا کر کہتی ہے نجات ہمارے خدا کی طرف سے ہے جو تخت پر بیٹھا ہے اور برہ کی طرف سے اور ساب فرشتے کنے فرشتے زور سے بھولو ساب فرشتے کروڑ ہا کروڑ مکاشوہ کی کتاب پانچ میں باب میں لکھا عربوں بلینز انجلز آل انجلز اندازہ کیجئے اس تخت اور بزرگوں اور چاروں جانداروں کہ گردہ گرد کھڑے ہیں بیٹھے ہیں یا کھڑے ہیں تو انہوں کہا دیئے نا ذرا کھڑے ہو وہ تو نالی کو انجویندہ کو انجویندہ کی کہا دیتا نہیں اے پرستش ہو رہی جی پھر وہ تخت کے آگے موں کے بال گر پڑے خدا کو سجدہ کر کے کہا آمین حمد تمجید حکمت شکر عزت قدرت طاقت عبدالعباد 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 ہمارے خدا کی ہو آمین ہیلیلوہیہ گلوری تو جیسوس یہ پکچر آسمان میں ہے برے کی پرستش تمجید حمد شکر حکمت عبدالعباد عبدالعباد فوریور اور ایور اور ایور اور ایور نون سٹوپ اس کی تمجید ہوتی رہے یہ تمہارا یسو ہے ہیلیلویہ پھر ایس یسولی کی کرنا جے بجا دیو ہیلیلویہ ایمین بھیڑ بھیڑ نے پوچھا پام سنڈے پر یہ کون ہے یہ اے جے اے جڑا پڑیا ہے پھیڑ نے جواب کی دیتا یہ ناصرت کا نبی یسول ایڈی کی گالی کی تھی اے پھیڑ دیا گلہ جے پھیڑ کی پرستش بھی بھیڑ کی تھیالوجی بھی بھیڑ کا کنفیوشن بھی لیکن ایک بھیڑ اور ہے جو زمین پر اکٹھی ہو رہی ہے اور ایک دن وہ خدا کے تخت کے آگے برے کے آگے وہ اس کی تمچید اور اس کا شکر اور اس کی حمد اور اس کی حکمت کھڑے ہو کر نون سٹاپ یسو مسیح کو جلال دے گی میں اس کا شکریہ ادا کرتا ہوں پاکستان میں چرچ کو یہ سیکھنا بہت ضروری ہے کہ میرا یسو کون ہے اچھے جدو اے پتہ نہیں نہ ہوں دا تے پھر سائی ہیں جو ٹورے گا جو میں کوئی لکنڈی ہے کوئی منو پوچھے نہ لوے تو کون انہیں انہوں پتہ نہ لگ جائے میں کون اے بانے پاؤ منو کو پوچھے میں کون میں انہوں دسا کہ میں خدا مند یسو مسیح کا پیروکار ہوں ہیلیلویہ منو پوچھو میں کون ہیلیلویہ میں ایک مسیح ہوں اور میں خدا کا شکر کرتا ہوں میرے پاس امید ہے میرے پاس نجات ہے میرے پاس گناہوں کی معافی ہے میرا ایسا زندہ خدا مند ہے جدتے ہاتھی کو نی لگ دا کوئی کوئی جی اے کٹ ہے کوئی کٹا یسو مسیح کڑ کے بہا دیو ساف ستھرا شفاف پاک زندہ جلالی ہیلیلویہ ہیلیلویہ یہ جو پام سندے ہے اس کا آغاز ایک گدے سے ہوا ویکھو خدا مند کی آنکھ نوشتوں پر اس کی گہری نگاہ زکریہ کی کتاب میں لکھا ہے بنت سیون شاد مان ہو تو چلا تیرا بادشاہ آتا ہے وہ گدے پر سوار ہے وہ حلیم ہے یسو مسیح نے ایک گدے کو استعمال کیا میں کہہ رہا تھا خدا مند تو کتنا عظیم ہے look at this donkey خدا مند نے پہلے arrange کیا ہوا ہے good administrator اس کے مالکوں سے بادشیت ہو چکی ہے انہیں کئی بری کیا ہونے خدا مند کسے شایدی لوڑ پا اسی حضر میں شکر کرنا پنجابی نہیں سی یہ تھے چھوٹے ڈیلاغ ہو جاندے نے کو بندہ پوچھے توڑا دوڑیا دھواوا نے انہیں پاہ میں کدھی دھوا نہ کیتی ہو بہ ڈیلی پاہ چھوٹ بول لیا یہ یہ گدھا بندہ ہوا ہے ٹائیڈ اپ ہے اس کی حالت دیکھو اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ایک ہی جگہ پر چکر کاٹ رہا ہے محدود ہے یہی اس کی منزل مقصد سارا کچھ یہی ہے لیکن کمانمنٹ آگئی یسو ناصری کی طرف سے پہلا کام گدھے کے لیے آنٹ آئی ہے اس کو کھول دیجئے اس کو ازاد کر دیجئے یہ تصویر میری ہے یہ تصویر آپ کی ہے اگر یہ خدا مند گدھے کو اتنا خیال رکھتا ہے ہم تو اس کی صورت اس کی شبیہ پر پیدا کیے ہوئے اگر اس کے لیے خدا مند کے پاس ایک منصوبہ ہے تو اے نوجوان تیرے لیے بھی ایک منصوبہ ہے خدا مند کے پاس آج تو کس چیز سے بندہ ہوا ہے کہاں ٹائیڈ اپ ہے کس چیز نے تجھے پھنسایا ہوا ہے روکا ہوا ہے تیری ازادی کو کس چیز نے تجھے آگے بڑھنے سے سٹاپ کر دیا ہوا ہے یسو مسی ناصری تجھے ازاد کرنا چاہتا ہے اس کو ازاد کر دیا گیا آج خدا مند بھی تجھے ازاد کرنا چاہتا ہے بات تیری اور خدا مند کی ہے تُو جانتا ہے کہا بندہ ہوا ہے یسو مسی آج تجھے پام سنڈے کو اسی وقت اس کا روح القدس موجود ہے تُو چاہے تو ازاد ہو سکتا ہے خدا مند تجھے کر سکتا ہے اگر بیٹا تمہیں ازاد کرے تو تم واقعی ازاد ہو یسو مسی اس کا ہم کے لیے آیا ایک اور بات یہاں پر سنیے خدا مند دکھا جیتا نو کو پچھے نو کیون جا رہے مالک پچھن گا ایک ہی گال گدہ یہ ان کا ٹراکی تھا جس پر وہ بزنس کرتے تھے بھئی ایک گدہ کی در جا رہے ہیں اس کو کہنا خدا مند کو اس کی ضرورت ہے جس ڈیل 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 ایسا ہی ہوا وہ کھولنڈ ڈیل اہ خدا مند کو اس کی ضرورت کوئی سیکنڈ بات ہوئی نہیں ہے کچھ نہیں ہوا ہے یہاں سے بات یہ مل رہی ہے وہ سٹوورڈز تھے آونرز نہیں تھے سٹوورڈ کہتے ہیں مختار مینیجر خدا کی ملکیت چیزوں پروپرٹی بزنس پوزیشن کانٹیکٹس ٹائم منی وہ مختار ہیں سٹوورڈز ہیں آونرز نہیں ہیں مسیح نے کہا یہ چاہیے ہیلو لیویہ کیا ہماری سپیرٹ ایسی ہے انہوں نے جانے دیا کم اس کم یہ سوچ اگر وہ کہتے ہوں نہیں پائی خدا خوش کر لی خدا جد تین کوئی لوڑ پا تو سانو دس سنجی دیو خدا بن بھی بھئی سا ڈا گدہ ہے بچے پا لی دینے تین اے دے دی یس دے دیا پام سنڈے کا ایک میسج مختار ناٹ آونرز تو کیا دے دیا گدے کو کتھے بچہ آسی کتھے چلا گیا ہے یروشلیم شہر میں capital of the religious world open میں آ گیا ہے کپڑے نیچے بچ رہے ہیں نارے لگ رہے ہیں یسو بیٹھا ہوا ہے لوگ مسیح کی تعریف کر رہے ہیں یسو کے نام میں یہ گدہ ایسا استعمال ہوا نویستوں میں آ گیا امر ہو گیا آج بھی پڑھتے ہیں دوہزار سال بیٹ جانے کے بعد اس گدے کا ذکر پام سنڈے پر کم کم سال میں ایک دفعہ ضرور ہوتا ہے خدا ہمارا کتنا عظیم ہے کہ وہ معمولی لوگوں کو لیتا ہے ہرے کتھے کتھے بجے ان دنے کہاں ہوتے ہیں کوئی شہوتوں میں کوئی گناہوں میں کوئی بری یاد میں کوئی بدروانچ کوئی دپریشنل بنے ہیں کوئی کسے شہینل بنے ہیں لیکن ہمارا خداون ان کو ازاد کر کے کھولی فضاوں میں لے آتا ہے ہزاروں کے سامنے دنیا کے سامنے کاموں کے سامنے لے آتا ہے کیونکہ ہمارا خداون عظیم ہے اور قادر مطلق ہے اور وہ استعمال کرتا ہے ہیلیلویہ بھیڑ گدا ایک اور چیز چھلڈرن اور ایک کراؤٹ اور وہ بیمار ہیں ضرورت مند ہیں جنہیں کوئی پوچھنے والا نہیں پولٹیکل ایجنڈا رکھنے والے لوگ لیکن یسو مسیح ایسے لوگوں کو جانتا ہے وہ اپنی ہیکل میں گیا بے شک وہ گدے پر آیا شاید انہیں زکریہ کی پروفیسی یاد آگئی ہو انہوں نے برداست کر لیا یہ امن کا پیغام یسو مسیح لے کر آیا ایک دن آنے والا ہے یہی یسو جو آج تو امن ازادی کھولتا ہے ایک دن گھوڑے پر بھی آئے گا ہیلیلویہ سفید گھوڑے پر بھی آئے گا اور لکھا ہوگا اس کا نام کلام خدا اور برحق اس کے موں سے ایک تیز دلوار نکلتی ہے اور ساری دنیا پر اس کی بادشاہی ہوگی اور حکومت ہوگی لیکن آج وہ گدے پر سوار ہے امن اتمنان ہیلنگ کا میسج دیتا ہے اور ہیکل میں اس نے جا کر اندھوں کو لنگڑوں کو بیماروں کو چھوا میسج یہ خدا من دے رہا تھا کہ میری پہلے ایتھے بک میں بیماریوں پر بھی بادشاہ ہوں میں بغیر دعائی کے شفاہ دیتا ہوں روح القدس سے بھر کر میں کہتا ہوں بیماریاں میرا حکم مانتی ہیں میں شافی ہوں میں بادشاہ ہوں میں مسایہ ہوں روحوں پر میرا اختیار میری قدرت میری بادشاہ تو پام سنڈے کے وقت ہمیں کتنے میسیج ملے ایک تو بھیڑ ہمیں میسیج دے رہی ہے یہ میسیج ہے محض جذباتی پرستش نہ کرو ہماری پرستش کی جڑے نوشتوں میں گہرائی کے ساتھ روح اور سچائی سے آؤ چرچ میں مسیح میں کھو جا اور اس کی پرستش کرو کسی چیز کا خیال نہ رکھو آپ دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی کے اندر ایک انقلاب آ جائے گا دوسری بات یہ ڈنکی یہ گدہ ہمیں بتا رہا ہے اگر اس معمولی جانور کو خدا نے استعمال کیا تو اس کا منصوبہ ہماری زندگی کے لیے بھی ہے اے نوجوان تیرے لیے بھی ہے اس کی تلاش کر آؤ اس خدا اند کی پرستش اور اس کی شکر گزاری کریں اور اپنے آپ کو پیش کریں ان مالکوں کو دیکھو جنہوں نے اپنا بسنس خدا اند کو دے دیا کیا میرے تمام سورسز خدا اند کے لیے موجود ہیں دستیاب ہیں میں دوں گا یہ خدا اند کا میسج تیرے لیے پام سنڈے کے وقت آؤ ہم سب اپنی اپنی زندگی کا جائزہ لے اور خدا کا شکر کریں اور اس کی تعریف کریں اپنی زندگی کو دیکھ خدا اند اسی شہر پر رویا کیا کہی خدا اند آج میری زندگی پر آج تیری زندگی کیسی ہے تیری سپیرٹ کیسی ہے کیا تو آج خدا مند کو اپنے دل میں سوار کرنا چاہتا ہے اس گدھے کی طرح تو آویلیبل ہے کیا تو کہنا چاہتا ہے خدا مند میری زندگی پر سوار ہو جا you are the captain of my life جہاں لے جانا ہے مجھے لے جا جو کرنا ہے کر میرے ساتھ میں حاضر ہوں یہ میسج ہے بام سنڈے پر تیرے لیے ہلیلیلویہ آج اس گدھے کی طرح مکمل طور پر جو خدا مند کو اپنا آپ دینا چاہتے ہیں میں ان کے لیے خاص دعا کرنا چاہتا ہوں وہ اپنا ہاتھ کھڑا کر سکتے ہیں جذباتی طور پر نہیں آج اپنا آپ اس گدھے کی طرح مسیح کے سپرد کر دیجئے اوپر بھی میں دیکھ رہا ہوں ہلیلویہ پھر کیا ہوگا خدا مند نئے دروازے تیرے لیے کھولے گا تیری عزت ہوگی تیری راہوں میں کپڑے بچا دیے جائیں گے ہوشانہ سنے گا تو یسو کے نعرے سنے گا تو اس کی بادشاہی کا تجربہ کرے گا تو اور تجھے برکت ملے گی تیری ی موسیقی